کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے عزت پانی ہے تو اس کو صحیح نام اور منصب کے ساتھ یاد کریں پروگرام دوستی کا ہاتھ بھئی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پول ناظرین آپ سبوں کی خدمت میں سلام شلوم اور السلام علیکم اور اس نیک تمنہ اور دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا کی محبت اور برکت آپ کے ساتھ ہوں تو آئیے ہم اپنے آج کے پروگرام کی طرح بڑھتے ہیں پچھلے تین ہفتوں کے اندر ہم نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے مقام فضیلتوں بنی اسرائیل اور اسرائیل کے اوپر لیکن آج ایک خاص بات کا یہاں پر ایادہ کریں گے جو کہ آپ کو سننے کو ملتی ہوگی یا آپ نے کہیں پڑھی ہوگی کہ وہ ہائے کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا ان کے اوپر خدا کی لہنت یا خدا کا عذاب آیا تھا تو آج ہم جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا واقعتاً بنی اسرائیل کو خدا نے بندر اور سور بنایا تھا یہ کیسے ہے اور کیا واقعہ ہے قرآن کے اندر تو یہاں دو یتین حوالہ جات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا تو پہلا واقعہ جو ہے کہ کیا کس حد تک قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور کس حد تک جو ہے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں جی واقعتاً یہ قرآن کی بات ہے اور بنی اسرائیل کے مطلق ہے اور پھر ان کو بندر اور جو سور بنانے کی بات ہے اس کو لوگ بہت تمسکر کے طور پر بھی لیتے ہیں اور بڑے ہی تان کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ یہ حال ہوا تو یہ پہلا واقعہ ہے سورہ بکرہ کی پیسٹ نمبر آیت کا یا بھلی کہا اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل و خار بندر ہو جاؤ تو یہ اہل سبت کا جو ہے یعنی سبت کے جو لوگ ماننے والے تھے ان کے مطلق کا ہے کہ ان کو حکم دیا تھا کہتے ہیں ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار تم نے اتنا کرنا لیکن جب انہوں نے زیادہ کیا تو ان کے مطلق قرآن میں یہ لکھا ہے کہ زلیل و خار بندر ہو جاؤ یہ پہلی آیت ہے اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ سورہ علمائدہ پانچویں سورہ ہے قرآن کی اور اس کی ورس نمبر ہے سکسٹی خوبی میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں اور اس بات کو آجا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک جو ہے وہ صحیح ہے یہاں پہ لکھا ہے بدتر جزا پانے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی اور جن پر وہ غزبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں اور ایک اور حوالہ ہے قرآن شریف کا سورہ العراف اور اس کی ورس نمبر ہے ایک سو چھا سٹ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ارز کر دوں کہ یہاں پر بھی جو معاملہ ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے لیکن چونکہ وقت کو ہم ملہوزے خاطر رکھیں گے اور ہم اس بات کا اطراف کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ لوگوں سے سنتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کتابوں کو نہ پڑھ لیں اور کتابوں کو کنسل نہ کر لیں آپ کو کسی طور پر بھی لوگوں کی باتوں کا سنیس نئی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے تو سورہ العراف اور اس کی ورس نمبر ایک سو چھا سٹ وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر جاتا ہوں غرض جن اعمالِ بات سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار کرتے رہے اور ہمارے حکم سے گردن کش کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ تو یہ تین حوالہ جات ہیں جو کہ قرآن شریف میں میں نے آپ کے پڑھ کے سنائے ہیں اور اس بڑے موضوع کے ساتھ یعنی مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کے تحتی میں اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اور اس واقعے کو آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ تین جگہوں پر یہ واقعہ ہے تو کیا آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعہ تن بنی اسرائیل کو خدا نے بندر اور سور بنایا تو یاد رکھیے کہ اگر خدا نے انسانوں کو کہیں بندر اور سور بنا دیا ہو تو پھر قرآن شریف کا ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ ارض کر رہا ہوں اس کا کیا بنے گا آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور یہ قرآن شریف کی جو سورہ پچانوے ہیں نائنٹی فائیو سورہ اس کا حوالہ میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں اور پھر سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا لیکن جو مشہور کر دیا گیا دیکھو جی ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا ہے یہ آپ ذرا سنیے قرآن کا ایک اور انداز کیا ہے تو سورہ تین ہے یہ پچانوے سورہ نائنٹی فائیو سورہ اس کے اندر لکھا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم اور دوسری طرح قرآن یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو اب کس انسان کی بات ہو رہی ہے پہلے انسان کی اور ہر انسان کی لگا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم یعنی انسان کو ہم نے بڑے بڑی ہی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے تو یہ تقویم کا اصول ہے کہ خدا نے انسان کو بہت ہی عالی بنایا ہے تو اس کو بندر اور سور کیسے بنا دیا حالانکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اکارڈنگ ٹو اسلام اور مسیحت اور اہلِ یہود کے مطابق یعنی جیوش کسٹم اور ہسٹری کے مطابق بھی تو یاد رکھیے بندر اور سور تو جانور بھی پیدا کیے لیکن خدا نے اپنے کیا اصول کو تبدیل کر لیا نہیں تو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے تو یاد رکھیے یہ سوال ناظرین میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر اس بات کو صحیح مانے جائے کہ جی بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا ہے تو پھر اس آیت کا کیا بنے گا وہ تو انسان تھے اور انسان بھی کون سے تھے یس گلتیاں گناہ قصور انسانوں سے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ دنیا کے اندر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انسانی فطرت کے اندر کمزوری ہے یہ خصلت انسان کی but it doesn't mean کہ خدا اپنے قانون کو تبدیل کر لے گا اور ایک موقع پر کہے کہ میں نے اسے بہت ہی آحسن طریقے سے بنایا اور پھر انہی کو بندر اور سور بنا دے حالانکہ آحسن کا جو لفظ ہے قرآن میں ایک بار نہیں آیا چونکہ میرے پاس پروگرام کو میں نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے مقررہ اور اپوائنٹڈ وقت کے اندر تو آحسن کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں وہ ایک سو چورانوے بار آیا ہے یعنی وان نائنٹی فور ٹائم جو ہے آحسن کا لفظ آیا ہے آحسن آحسن اور اس میں ہے کیا ہے بیسٹ ایکسیلنٹ اور سب سے خوبصورت اور بہترین کے میننگ جو ہے استعمالوں میں ایک سو چورانوے بار یہ آحسن کا لفظ آیا ہے اور پھر انسان کا جو لفظ ہے وہ ستانوے بار نائنٹی سیون بار جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر آیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے لَقَدْ خَلَقْ لَنْنِسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے تو انسان کو بہتی آسن اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے تو پھر یہ بندر اور سور کی بات کو عام کرنا اور اس کو گلت کانٹیکس میں بیان کرنا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے آئیے ذرا ہم توریت شریف کا بھی مطالعہ کرتے ہیں پہلے باب بائبل مقدس میں سے اور اس کی چند آیات کہ یہاں پر جو خدای قدوس نے اپنے کلام مقدس میں بیان کیا ہے پدائش کی کتاب پہلے باب اور اس کی چھبیس میائے سے سنیے پہلے اپنے قرآن سنا پچانوے سورہ اور اس کی چار نمبر آیت کو سنا اب ذرا بائبل مقدس کو توریت شریف کو سنیے پہلا باب پدائش کی کتاب کا اور اس کی چھبیس آیت پھر خدا نے کام انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو ممورو محکوم کرو اور سمندر کی مچلیوں ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو تو بائبل مقدس نے بیان کیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اور سارے جانور تو اس کے متعد کر دیئے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے قانون کو تبدیل کر دے اور یہ بات کہہ دے کہ میں ان کو بندر اور سور بنا دوں گا یہ کیسے ممکن ہے لیکن اس بات کا پھر کیا بنے گا آج میں آپ کو وہ حوالہ جات شیئر کر رہا ہوں جو بخاری اور مسلم کے اندر متفکن علیہ حدیثیں ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں میں دابط فکر دیتا ہوں بلکہ ترمزی کے اندر کئی اور احادیث بھی موجود ہیں اور وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور انگلیش ٹانسلیشن آپ پڑھئے آج پڑھا لکھا دور ہے سائنٹیفک دور سے گزر رہے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور قرآن شریف نے کے لقد خلاقنا اللہ نے انسانا فی حسن تقویم اللہ نے انسان کو انتہائی بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے بائبل مقدس میں سے بھی پڑھا ہے کہ کس طرح سے بائبل مقدس نے بیان کیا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے اور بخاری اور مسلم کو کہا جاتی ہے یہ صحیح ترین کتابیں ہیں اور بھی حدیث موجود ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ بنی اسرائیل کو بندر اور صور کیسے بنا دیا میں اس وقت ابو العالی مدودی جناب سید ابو العالی مدودی کی تفریم القرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 84 جلد جو ہے وہ اول ہے اور صفحہ نمبر 84 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ ذرا سنیے اور یہ انہی آیات کے تحت ہے جن کو آپ نے سنا سورہ بکرا میں سے کہ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ہاں جی ان کو جو ہے وہ بندر اور سور ہو جاؤ اور تم پر جو ہے لانت ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن مولانا مدودی نے کیا بیان کیا ہے اس تفریم کے اندر وہ پیج نمبر 84 جلد اول میں وہ لکھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل آگے سورہ عراف رکوع نمبر 21 میں آتی ہے ان کے بندر بنائے جانے کی قفیت میں اختلاف ہے آپ سن لیجئے کہ ایک ہے کہ مسلمہ اور پکا پرنسیپل بنا دیا نہیں ان کو واقعی بنا دیا پورے یقین کے ساتھ وہ بندر اور سور ہیں دیکھو جی یہودیوں کی شکلیں بگڑ گئی تھی کرسنوں کی شکلیں بگڑ گئی تھی فلاں کی شکلیں بگڑ گئی تھی لیکن امت محمدیہ کی شکل نہیں بگڑ سکتی میری جان میری جناب رب کی ذات نے جسے اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہو اور قرآن جس کی گواہی دے کہ اللہ نے انسان کو انتہائی بہترین صورت پر پیدا کیا ہے اور حدیثیں جس کی گواہی دیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کی اور وہ عام حدیثیں بھی نہیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہوں تو پھر یاد رکھئے حضرت مولانا ابو علالہ مدودی کیا فرماتے ہیں اپنی تفہیم کے اندر کہ ان کے بندر بنایا جانے کی قیفیت میں اختلاف ہے بعض یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی متفکن علیہ مسئلہ نہیں یہ قانون نہیں ہے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیعت بگار کر بندوں کسی کر دی گی تھی خیال ہے نا جتنا بھی کر لیں اور بعض یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندوں کسی صفات پیدا ہو گی تھی یعنی وہ قید قانون کو نہیں مانگتے تھے ادھر ادھر اچھلتے تھے شرارتیں کرتے تھے اور احکامات کو نہیں مانتے تھے تو یاد رکھئے مولانا ابو علالہ مدودی جو ہے وہ خود اس بات میں متفق نہیں ان کو کنفرمیشن نہیں ہے پھر وہ آگے کیا لکھتے ہیں لیکن قرآن کے الفاظ اور اندازہ بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں تھا وہ بھی شک میں ہیں کہ یہ ان کی شکلیں نہیں بگنی تھی بلکہ جسمانی تھا میرے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں کرینے کیا زیادہ نزدیک ترین خیال کیا ہے کہ ان کے دماغ بے اینے ہی اسی حال میں رہنے دیا گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے یعنی دماغ انسان کا رہنے دیا گیا ہے اور جسم مسخ کر بندروں کے سے ہو گئے ہوں گے بندہ یہ مان سکتا ہے جس چیز کے اندر اختلاف موجود ہے اور مولانا ابولالا مدودی صاحب یہ اتنی بڑی تفہیم جماعت اسلامی کے وہ فاؤنڈر ہیں اور بہت بڑا ان کا درجہ ہے مسلم امہ کے اندر کئی ممالک میں ان کا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو اختلاف ہے اور اختلافی مسئلے کو کبھی اصول نہیں بنا جاتا کسی کو بھی نہیں پتا ہے پھر اسی کی جلد اول ہے مولانا ابولالا مدودی کی تفہیم القرآن کی اور پیج نمبر جو ہے فور ایٹی فور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے فور ایٹی فور تو یہاں پر جو بات انہوں نے بیان کی یہ لطیف اشارہ ہے خود یہودیوں کی طرف جن کی اپنی تاریخ یہ کہہ رہی کہ وہ بارہا خدا کے گزب اور اس کی لانت میں مبتلا ہوئے سبت کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوئی حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ تغود کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی پس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہاری بے حجائی مجرمانہ بے باقی کی کوئی حد بھی ہے کہ خود فسک و فجور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو اور اگر کوئی دوسرا گروہ وہ خدا پر ایمان لگ کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ جاتے ہو تو یاد رکھئے کہ یہاں پر بھی ان کا کوئی ایسا بڑا بیان نہیں ہے جس کے اوپر آپ اپنی بنیاد جو ہے پوری کی امارت کی بنیاد رکھ سکیں بلکہ میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تفیم القرآن جل دوم ہے اور پیج نمبر نائنٹی ٹو ہے اسی سلسلے میں کہ کیا واقعتاً بنی اسرائیل کو خدا نے جو ہے وہ بندر اور سور کے اندر بدل دیا تھا صفحہ نمبر نائنٹی ٹو تفیم القرآن مولانا ابو علالہ مدودی صاحب کیا بیان کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک بستی کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں علانیہ خلاف ورزی ہو رہی تھی وہاں تین قسم کے گروہ تھے ٹھیک ہے اور یہ ساری باتوں کو بیان کر کے پھر وہ کہتے ہیں پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بستی کے اندر مکس لوگ رہ رہے ہیں کچھ نیکی کر رہے ہیں کچھ ان کو منع نہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر سب کو خاص و عام کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام تو پھر سارے بندر بن جانے چاہیے تو اس طرح نہیں ہوتا اور پھر آگے وہ چل کر یہ بیان کر دیتے ہیں یہ بھی ملوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا پہلی قسط وہ جسے عذاب بائیس سخت عذاب جو ہے وہ فرمایا گیا اور دوسری قسط میں جس پر نافرمانی پر اسرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا تھا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلی قسط کے عذاب میں پہلے دونوں گروہ شامل تھے اور دوسری قسط کا عذاب صرف پہلے پہلے گروہ کو دیا گیا تھا کوئی بھی نہیں بچا اور آگے کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنا بھی یقین نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے وہ کہتے ہیں واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے اور میری گلتی گتائی کو بھی اللہ گتا معاف کرے کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو لٹرلی یا حقیقتن ان پرسن فیزیکلی بندر اور سور بنایا گیا ہو یہ دو حوالہ جات میں نے بیان کیے ہیں اور پھر اس طرح تفسیر ابن کسیر جو ہے وہ جلد اول بڑی موتور تفسیر ہے اور اس کا پیج نمبر ہے ایک سو سنتی سے لے ایک سو اڑتی تک یعنی ون سی سیون سے لے کا ون تری ایر تک یہاں پر وہ کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت کتادہ فرماتے ہیں تمام مرد عورت دم والے بندر بنا دیئے گے آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر ہو جاؤ چنانچہ سب کے سب بندر ہوگے جو لوگیں اس مکروح ہلا سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے تم سے منع نہیں کرتے تھے وہ تو سرحلاتے تھے یعنی ہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل نہیں ہوئی تین دن سے زیادہ کوئی مسک شدہ قوم زندہ نہیں رہتی یہ سب بھی تین دن ہی زندہ رہے اور یوں ہی ناک رگڑتے رہے اور کھانا پینا اور نسل سب منکتا ہو گئی اب یاد رکھئے کہ یہ تفسیر ابن کسیر کا مصنف بھی یہی کہتا جی تین دن تو بھئی ان کو بندر بنایا گیا تھا کیا ان کی وہ بندر اسی وقت مار دیا گئے تو عبرت کا نشان کیا ہے ان کی نسل چلنی چاہیے تھی تو یہ عجیب سا ایک مفہوم ہے جو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے لیکن یاد رکھیے مولانا ابوالالا مدودی اس بات میں وہ بیان کر چکے ہیں کہ یاد رکھیے اس سے مراد فیزیکلی نہیں کہ بندر بنا دیا گیا ہو بلکہ اس سے مراد ان کے اندر صفات پیدا ہو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دماغ ان کے انسان جیسے رہے ہوں گے اور جسم ان کا جو ہے وہ شکل و صورت بندر جیسی بن چکی ہوگی تو یاد رکھی اس کے اوپر بھی کوئی ایسی وہ حقیقت نہیں ہے جو ہمیں مل سکے کہ واقعتاً یہ سچ ہے اور پھر تفسیر ابن کسیر کا ایک اور حوالہ بھی ہے لیکن وقت کی نزاکت کی خاطر جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا لیکن یاد رکھیے کہ ہر ایک بات میں ہمیں اصول جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑے گا اگر ہم اصول کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں آباتوں کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہو سکتا ہے اور ہم کیا کریں گے ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی محض کریں گے اور پھر اس الزام تراشی کی وجہ سے ہمارے اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے اور جو سچی بات ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی تو میں چاہتا ہوں چلو ایک یہ حوالہ عرض بھی کر دوں لکھائے کہ ان میں کون بتر ہے اور وہ تم ہو کیونکہ یہ خیصلتیں آتنیں تمہیں پائی جاتی ہیں یعنی زیسی اللہ نے لانت کی اپنی رحمت سے دور پھینک دی اس پر غضب ہوا ہو اور ایسا جس کے بعد رضا مند نہیں ہوگا جن میں سے بعض کی صورتیں بگار دی گئی ہوں گی بندر اور سور بنا دی ہوں گے اس کا پورا بیان جو ہے سورہ بکرہ میں گزر چکا ہے حضور سے سوال ہوا کیا یہ وہ بندر سو وحی ہیں یہ حضور سے پیغمبر اسلام سے سوال ہوا اور یہ بھی جو حوالہ ہے یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر سات سو آٹھ ہے حضور سے سوال ہوا کیا یہ بندر جو ہیں وہ سور وحی ہیں یعنی بندر و سور وحی ہیں تو آپ نے فرمایا جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی باقی نہیں ہوتی ان سے پہلے بھی بندر اور سور تھے تو یاد رکھی آپ یہی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اس بات کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا لیکن ان کی نسل باقی نہیں روایت مختل الفاظ میں صحیح مسلم اور نسائی میں بھی مسند میں بھی ہے کہ جنہوں کی ایک قوم سام بنا دی گئی تھی جیسے کہ بندر اور سور بنا دی گئے یہ حدیث بہت ہی غریب ہے انہی میں سے بعض کو غیر اللہ کے پرستار بھی بنا دی گئے تو یاد رکھی یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی بہت غریب اور ضعیف ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ تنجی بنی اسیل کو بندر اور سور بنا دیا گیا ہے پیارے عزیزو سوالات ناظرین آپ کے لئے میں چھوڑ رہا ہوں آپ اس کے اوپر ضرور گوھر کیجئے گا کہ ہر وہ بات جس کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس کو ہم لے کر معاشرے کے اندر تشہیر کے لئے تبلیغ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کی ہے وہ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ قرآن نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ وہ تو رب کی ذات نے کسی کو دی ہی نہیں ہے اور تمام جہانوں پر ان کو افضل کیا گیا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تو گلتی کتاہی گناہ کسور ہو جانا یہ تو باغِ ادن کے اندر خدا کی حضوری میں حضرت آدم سے بھی ہوا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر گلتی گناہ اور کسور کے بدلے میں ایسا کر دے جائے گا اور رب کو کیا پڑی دیا اللہ ثبت توڑنے کی سزا بائبل مقدس میں موجود ہے تو جب سزا موجود ہے جب فیزیکلی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو ان کو بندر اور سور بنانے کی کیا ضرورت تھی کیا پھر ہم یہ بات مان دیں کہ اللہ اپنی تخلیق کو ڈی فیم ڈی فارم کر سکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ تبدیل کر کے چاہے انسانوں کو کسی وقت بندر اور سور بنا دیں کیا ڈارون کا نظریہ جو ہے پھر وہ قبول کرنا پڑے گا کہ جو کبھی بندر تھے وہ پھر انسان بن گئے تو یہ بہت نہائی تھی نامناسب سی عقائد ہیں نامناسب سی باتیں ہیں جو اچھالی جاتی ہیں ادر وائز پوری کی پوری بائبل مقدس اور پھر قرآن شیف کا خود میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ کوئی 43 ٹائم جو ہے وہ فضیلت اور مقام اور بنی اسرائیل کی باتیں جو ہیں وہ قرآن نے بیان کی ہیں 43 ٹائم اور پھر حضرت اسرائیل بھی کہا گیا یقوب بھی کہا گیا ان کی برکات کو قرآن نے بیان کیا ان کی برکات کو بائبل مقدس نے بھی بیان کیا ہے تو ناظرین کیا میں آپ سے یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کو پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کیسا لگتا ہے کہ ہم وہ موضوعات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جن سے عمومی طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور گفتگو کرنا پسند نہیں کی جائے سکتی میں بھی یہی خیال رکھتا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیف ہے بڑا امپورڈنٹ ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بہت ضروری بھی ہے کیوں؟ ادر وائز تو یہ ہوگا کہ مسلمان بہن بھائی کیا کریں گے نا چاہتے ہوئے نادانی میں گناہ کرتے چلے جائیں گے وہ اسرائیل کو گالیاں بھی نکال لیں گے اسرائیل کے ساتھ بتنویزی بھی کریں گے برے الفاظ بھی استعمال کریں گے جلسے جلوس بھی کرتے رہیں گے اور بعض زفعہ اسرائیل لکھ کر اسرائیل مرداباد وہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی رونتے رہیں گے لیکن میرا قوی امان ہے کہ ان پروگرامز کو جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی دوست عزیز سکالر سٹورن اور طالب علم اور وقلہ دیکھیں گے وہ میں امان رکھتا ہوں کہ اس دن کے بعد پھر وہ اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے نام کے خلاف یا اسرائیل کو جو ہے وہ گالی دینے کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولیں گے بلکہ وہ توبہ کریں گے اور یہی کلام کا خلاصہ ہے کہ خدا کا کلام جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے وہ ہمیں قائلیہ دیتا ہے کہ ہم توبہ کر دیں اور خدا ہر انسان کو بکشنے پر اور اس کی توبہ قبول کرنے پر قادر ہے اور میرا ایمان ہے کہ ان سارے موضوعات کے وسیلے سے جو جتنے بھی موضوعات ہم پروگرام دوستی خادبائی صدیق کے ساتھ آپ ناظرین تک لے کر آتے ہیں وہ اپنے مقام اور اپنے لحاظ سے بہت عظیمتر ہوتے ہیں بہت اہمترین ہوتے ہیں آپ کے لیے میں یہ ارز کروں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں کم از کم کتب کا مطالعہ کریں جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی کیجئے اور یہی تحریک جو ہے وہ ہم دنیا میں لے کر جاتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے قوموں تک لے کر جاتے ہیں ممالک تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہے کہ پلیس خدارہ خدارہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیجئے تو آج یہ مقام و فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کا لاسٹ پروگرام تھا اور اس کے اندر ہم آپ کے لئے دعوت فکر چھوڑ کے جا رہے ہیں مسیحی بہن بہنیوں کے لئے اور مسلمان بہن بہنیوں کے لئے اور یہودی بہن بہنیوں کے لئے ہم تمام سب کے سب جو ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں نسل آدم میں سے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو انتہائی مؤثر اور محذب انداز کے اندر سمجھنے کا اور سمجھانے کا موقع دینا چاہیے اسی سے ہم اس دنیا کے لئے باعث برکت بن سکتے ہیں اور دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو سکتا ہے ادروائز یاد رکھئے خدا کے نام پر جو مذہب بنے لوگ ان سے نفرت کریں گے کہ یہ کیسا خدا ہے کیسا گوڑ ہے کیسا بگوان ہے کیسا اللہ ہے جو نفرت کے لئے آپ نے فالورز کو کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے سنا اور میرا ایمانے کے بغور سنا ہے کہ مقام اور فضیلت اسرائیل اور بنی اسرائیل کیا ہے اور آج کے پروگرام کے لئے خاص طور پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان کو بندر اور سور بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا جبکہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور خدا اپنے قانون تخلیق کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کلام لا تبدیل ہے آئیے ہم دعا مانگیں اے زندہ آسمانی باپ یسو مسیح کے نام کے وسیلے سے ہم آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں آپ کا فضل ہماری زندگیوں میں عجیب کام کرے ناظرین کو برک کر دے اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا فرمانا اور اس کی بیماری کو شفاہ میں تبدیل کرنا یسو المسیح کے عظیم جلالی اور زندہ نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین سمہ آمین پیارے ناظرین دوستو عزیزو آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہمارے شاملے حال رہے دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت خدا حافظ بہت بہت شکریہ تینکیو بہت مارچ موسیقی موسیقی